اپنی آبائی ریاست جنوبی کرولائنا میں نکی ہیلی نے اپنی صدارتی مہم کی پہلی ریلی میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب نئی چہرے ملک کی قیادت کریں ہم تیار ہیں ماضی کی فرسودہ خیالات اور دھنگلاتے ناموں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ایک نئی نسل کی جانب سے مستقبل کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں بس یہی ایک بات تھی جس میں انہوں نے ڈانرڈ ٹرمپ کے صدارتی انتخاب میں پھر سے حصہ لینے کی جانب کچھ اشارہ کیا لیکن انہوں نے اس وعدے کا کوئی ذکر نہیں کیا جو انہوں نے دسمبر 2021 میں کیا تھا اگر صدر ٹرمپ نے انتخاب لڑا تو میں انتخاب میں حصہ نہیں لوں گی سابق صدر ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کی ایک ترجمان کے ذریعے یہ ایک و ایک بیان میں نکی ہیلی کے ساپک آوادے پر بات کی اور کہا کہ انہوں نے نکی سے کہا تھا کہ وہ اپنے دل کی سنیں اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کی خوش قسمتی کا خواہا ہوں ایک آن لائن ویڈیو کے ساتھ اپنی صدارتی مہم کا آغاز کرتے ہوئے نکی ہیلی نے خود کو پارٹی کے مستقبل کے لیے ایک فرد کے طور پر پیش کیا امریکن انٹرپرائز انٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ بھارتی تارکین وطن کی بیٹی نکی ہیلی ٹرمپ کی سب سے سخت مد مقابل نہیں ہوں گی اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر وہ ستھ ٹرمپ کی وفادار تھی اور ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جیسا کہ ریپبلیکن پارٹی کے کچھ اور عراقین نے کیا تھا تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ایک ریپبلیکن بوٹر نئے امیدوار میں مصبت پہلو کے طور پر دیکھے گا منفی پہلو کی بات کریں تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ریپبلیکن بوٹرز کے لیے اتنی پسندیدہ یا ویسی بھرپور کشش رکھتی ہیں جتنا کہ کچھ دوسرے امیدوار رکھتے ہیں نکی ہیلی کا اعلان ممکنہ طور پر ان ریپبلیکنز کی جانب سے سامنے آنے والا پہلا اعلان ہے جو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی روکنا چاہتے ہیں صدارتی مقابلے میں شمولیت پر غور کرنے والوں میں ٹرمپ کی انتظامیہ میں خدمات انجاب دینے والے تین افراد شامل ہیں جو نائر صدر مائک پینس، سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو اور سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے ممکنہ متبادل کے طور پر ہم اس بیدان میں جس بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹرس ہیں اور اس کی وجہات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک ریپبلیکن جھکاؤ والی ریاست میں ایک بڑے ریاستی گورنر کے طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کی بہت سی خصوصیات کو پیش کیا فلوریڈا کے گورنر ڈانلڈ ٹرمپ کی طرح ثقافتی جنگ کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور توقعوں ہے کہ وہ فنڈز اکٹھا کرنے میں دوسرے ریپبلیکن امیدواروں پر فوقیت لے جائیں گے اس طرح وہ پارٹی کے ان وفاداروں کے لیے پرکشش ہو سکتے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع نامزد امیدوار موجودہ صدر جو بائیڈن کے مقابلے کے لیے ایک مضبوط امیدوار چاہتے ہیں اگر رائے امما کے جائزوں میں نکی ہیلی کی مقبولیت دس فیصد سے کم رہتی ہے تو انہیں آخر اکار ممکنہ طور پر پارٹی کی جانب سے نائب صدر کے نامزد امیدوار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے سابق صدر اور ایک دوسرے کے بالمقابل امیدواروں کا ایک حجوم ٹرمپ کے لیے وہی کچھ دورانے کی رہنبار کر سکتا ہے جو انہوں نے 2016 میں ایک سیاسی نووارت کے طور پر کیا تھا یعنی میدان صاف کرنے اور ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے لیے کافی حمایت حاصل کرنا